رضا جس طرح احمد عویس صاحب کہہ رہے ہیں کہ تحریکی ادم اعتماد میں ووٹنگ ہو نہیں ہے جو کہ اگلے ویک لاسٹ ویک او ڈیسیمبر میں ہو جائے گی وہاں پر متبقع ہے تو یہ تو سرسر قانونی اور آئینی پروسس ہے اس میں اپوزیشن کیسے جا سکتی ہے کورٹس میں اور اگر تحریکی ادم اعتماد میں ووٹ پورا نکل آتے ہیں پرویزرائی کے تو پھر تو ہرٹیمیٹلی ان کو قربانی کا بکرا بننا پڑے گا ان کو اپنی اسیمبلی توڑنی پڑے گا جس طرح سے پنجاب میں تھی تبدیلیاں ہوئیں اور جس طرح سے چودری پرویزرائی صاحب بھی وزیراللہ بنے اور وہ بھی عدالتوں کے کئی مختلف فیصلے اور جن کے اوپر بڑی کانٹروورسی بھی ہوئی انہی کے بعد وہ وزیراللہ بن پائے ابھی بھی ظاہری بات ہے کہ آج یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ کچھ پی ٹی آئی کے ممبران جو ہیں وہ منحرف ہو چکے ہیں ان کا ذکر ہوا ہے کچھ کافلی کے ممبران کے منحرف ہونے کا ذکر ہوا ہے تو یہ گیمز بھی جاری ہیں جو بڑی بد قسمتی کی بات ہے میں کسی طرح میرے خال سے کوئی بھی پاکستانی اس وقت ان چیزوں کی تائید نہیں کر سکتا کہ یہ بار بار بندوں کو توڑنا یہ پرانی گیمز ہو چکی ہیں کسی پیٹی فرسودہ ٹیکٹکس ہیں کہ اس کو یہاں سے توڑ لو چھے یہاں سے نکال لو دس وہاں سے نکال لو یہ اس وقت دونوں سائیڈز یہی کر رہی ہیں اور یہ اصل بات جو ہے اصل مسئلہ جب دسمبر آئے گا تو تب اینڈ آف دسمبر آئے گا تو اس وقت دیکھا جائے گا گریدہ ابھی تو صرف یہ ہے کہ جو خ خان صاحب نے کہا تھا کہ اس ہفتے کے انڈ میں وہ ٹوٹنی تھی اسمبلیاں وہ نہ وہ والا کام نہ ہو تو یہ سارا معاملہ ایک ایک جو تارگیٹ ہے وہ تو اچھی ہو چکا ہے اب دیکھیں کہ اس کے آگے جو ہے حکمت عملی بھی بدلتی رہے گی ابھی تو بڑا دراما شروع ہوا ہے یہ دراما تو آگے چلتا رہے گا ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے یہ کہہ رہے ہیں ہے رضا ربی صاحب یہ پنجاب میں ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے ابھی دراما مزید آگے چلنا ہے